دوستو کم کم بھگے گا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ یہاں پر سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو پراچی اور رنڈویر کا رشتہ ہے وہ آج بھی قائم ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر ساپ ساپ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے میکہ اس سمیں رنڈویر سے کی رنڈویر ہم جھوٹ موٹ کے لیے جو کی پھیڑے کی رسم کریں گے اور وہیں پہ بات کی جائیں تو پراچی سے اس سمیں اکسے بولتا ہے نظر آ رہا ہے کہ اس سمیں ہمیں اس پوجہ میں کپلز کی طرح بیٹھنا ہی پڑے گا لیکن دوستو ادھر پراچی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور ادھر رنڈویر کنفیوز ہے میکہ کے ساتھ میں آکرکار کرے تو کرے گیا کیونکہ دوستو دونوں کے دونوں یعنی رنڈویر اور پراچی اپنی پرانی میموری سے ابھی نکلے ہی نہیں ہیں کیونکہ دوستو پرانی یعنی آدھیں آج بھی ان دونوں کی دلو دماغ میں پوری طریقہ سے بیٹھ ہوئی ہیں کہ آکرکار یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور سب سے بڑی اگر بات کی جائے تو اس سمیں سب سے زیادہ دکت ایک نہیں ہے بلکہ سمیں کئی اور بھی دکتوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا ہی پڑے گا کیونکہ اس سمیں کنفیوزن کی استیتی بہت زیادہ برقرار بنی ہوئی ہے دوستو وہیں بات کی جائیں تو اس سمیں سب سے بڑا جو ڈاؤٹ ہوگا کیونکہ پرانی کو ڈاؤٹ ہوگا کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ اس سمیں رنبیر کے اوپر کیونکہ رنبیر اب پرانی کے سامنے دکھانے کے ایکٹنگ کر رہا ہے وہ سہانہ کو پسند کرنے لگا ہے جی ہاں سوری میکہ کو پسند کرنے لگا ہے کیونکہ دوستو میکہ کی بات کی جائیں تو وہ اس سمیں رنبیر کے بہت زیادہ قریب جانے کی کوسس کر رہی ہے اور رنبیر کے قریب جانے کی کوسس کیوں کر رہی ہے اس بات کا آپ کو پتا ہی ہوگا کیونکہ اس سمیں بہت زیادہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں حالانکہ دوستو اس سمیں سب ہی لوگ بہت زیادہ کنفیوجن اور قسم کسکرستی میں نظر آ رہے ہیں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو